لہول سپیتی سے منی محیس یاترہ پر نکالا شردالوں کا بائیس تصیر دل دگی نالے میں فنس گیا سمبار دوپہر بعد گلیشیر پگلنے سے اچانک دگی نالے میں جل ستر بڑھ گیا جس سے شردالوں کا سنبھلنے کا موقع تک نہیں مل پایا گلیمت یہ رہی کہ منی محیس ایڈونچر ایجنسی کا ایک دل دگی نالے کے دوسری چھوڑ پر دلیے سے آئے ایک دل کوک شیطر میں ایڈونچر گتویدیوں کے بارے میں جانکاری دے رہا تھا شردالوں کے چلانے کے آواز سن کر ایڈونچر گروپ کے لوگ موقع پر پہنچے انہوں نے افنتے نالے سے بائیس سردالوں کو شرک سے تریسکیو کیا نالہ پار کرنے کے بعد سردالوں کی جان میں جان آئی جس کے بعد بھی منی محیس یاترہ کے اپنے اگلے پڑاپ کے لئے نکل گئے پرابت جانکاری انسار ہر ورش لہال سپیٹی کے سیب بکت منی محیس یاترہ کے لئے بائیہ ککتی جوت ہو کر نکلتے ہیں پر فیلے درے سادہ تیز بہاپ بالے نالوں کو پار کر لہال سپیٹی کے سردالوں قریبن نبی کلومیٹر کا سفر تے کر منی محیس پہنچتے ہیں اسی کرم میں تین دن پورو بائیس دسیوں کا ایک دل منی محیس یاترہ کے لئے نکلا تھا سومبار دوپیر بعد جب یہ دل ککتی درے کو پار کر نیچے ڈگیس نامک ستان پر پہنچا تو گلیشیروں کے پھگلنے سے اچانک نالے کا جلستر اوفان پر آ گیا اس دوران بیڑ پالکوں دوران نالے پر بنائے گی لکڑی کی استائی پولی بھی بہ گئی جان جوکی میں پرتی دیکھ کر دل کے ست سے انہیں چلانا شروع کیا ایڈونچر ٹیم کے ست سے انہیں موقع پر پہنچ کر انہیں شکوشل نالا پار کروایا رکشہ مندر کے لئے چھوٹے کاسی منڈے کے بازار سج گئے ہیں بہی ہیمارچل ڈیفینس بومین بیل فیر ایسوشیشن نے اس شرحد میں دیش کے رکشہ کر رہے جوانوں کو بشیش طور پر راکھیاں بنا کر بیچی ہیں اس شرحد میں دیش کی رکشہ کرنے والے بائی اس تہور کے لئے اپنی بہنوں کے پاس نہیں جا پاتے ہیں ایسے میں ایسوشیشن کی محلاؤں نے اکترت ہو کر بشیش طور پر راکھیاں تیار کی اور شرحد میں تیناس جوانوں کو بزوائیں ان دنوں بازار میں رکشہ مندر کی دوم مچی ہوئی ہے بائی وہ بہنوں کے استہار کے لئے دکانوں میں کئی طرح کی چھوٹ بھی دی جا رہی ہیں جبکہ بچوں کے لئے اکرشک راکھیاں بازار میں اپلود ہیں ڈوریمون ڈوریمون سپائیڈر مین چھوٹے بھیم کارٹون کی راکھیاں بازار میں بشیش طور پر اپلود ہیں بائیوں وہ بہنوں کے استہار کے لئے منڈی کے بازاروں میں رونک آگئی ہے بائیوں کے لئے ایریشم کی ڈور کریدنے کے لئے ان دنوں بازار میں بہنیں خوف کریداری کر رہی ہیں اکرشک چھوٹ کے بیچ ان دنوں کاروار میں بھی تیجی آنکی آ رہی ہے رکشہ مندر کے لئے منڈی میں بشیش طور پر سہری منچ پر دکانے سجائے گئی ہیں ہیمارچل ڈیفنس بومین ہیمارچل ڈیفنس بومین بیل فیر ایسوشیشن کی پردیشہ دیکس آشا نے بتایا کہ شرحدوں میں دیش کی رکشہ کر رہے ہیں بات یہ سینہ کے جوانوں کے لئے بشیش طور پر راکھیاں بنائی ہیں جنہیں آرمی کے مادیم سے ہی بجوائیا گئے ہیں انہوں نے کہا کہ دیش کی رکشہ کرنے والے جوانوں کے لئے ایسوشیشن کی بہنیں ہمیشہ تت پر رہتی ہیں اور ہر بار رکشہ مندر پر راکھیاں بزباتی ہیں تاکہ ان کے کلائیاں سونی نہ رہیں بہنیں دکاندار ایسوشیشن راجو نے بتایا کہ اس بار رکشہ مندر پر سوزن تتا دیپس افسر ہے جو کہ اتحاسک ہوگا بہنیں اپنے بھائیوں کو رکشہ شوطر باندیں گی پالنپور کے بنوری گام کے سہید میجر شودیر بھالیہ کو سمان نہ ملنے تتا آگرے کرنے کے باوزود کسی پرکار کی کوئی پرتماس تاپیت نہ کرنے پر بیفرے سہید کے پریزنوں نے پالنپور میں ایسوشیشن پنگس شرما سے گتنوں ملاقات تھی تتا اس دوران ان کے پریزن اتنے بابک ہو گئے کہ انہوں نے بے میڈل جو سہید کو اس کی بہادری پر ملے تھے اسے ایسوشیشن کے پاس بافیس کر دیا پریزنوں کا کہنا ہے کہ جہاں سہید میجر شودیر بھالیہ کو بیچ سال شودیر بھالیہ کی پرتما لگانے کی شپارش کی تھی تتا اس بشیہ پر پرتبیدن تھا کہ پرشاسند کی سمکس کیا گیا تھا لیکن انہوں نے حیرانی چتائے کہ آج تک پرتما لگانا تو دور اس بشیہ پر کبھی بھی سہید کے پریزنوں کو بشباس میں نہیں لیا گیا نہ ہی انہیں اس بشیہ میں کیا کاریا ہوا ہے اس کی پروگرس بتائے کی انہوں نے کہا کہ بے سہید کے نام پر کسی پرکار کی کوئی مانگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں میجر سودیر بھالیہ جوکی کارگل کے یود میں بھی اپنا شورے دکھا چکے تھے تتا ان کے ساتھیوں نے ان کو بہادری کے لیے ریمبو نام دیا تھا 29 اگست 1999 کو کوپوڑا کے جنگلوں میں آنتک بادیوں کے ساتھ موٹو بیڑ میں سہید ہوئے تھے 9 سال کی آرمی سربیس میں انہوں نے 15 میڈل پرابط کیے تھے شریلنکا میں انہیں سانتی دودھ کے روپ میں بھی پکارا جاتا تھا پینڈانگن میں 70 دیسوں کے پرتینیدی گئے تھے اس میں بھارت کی اور سے انہوں نے ٹاپ کیا تھا سب سے مہتبون بات یہ ہے کہ انہوں نے بھارتی سینہ میں دو بار لگا تھا سینہ میڈل پرابط کیا تھا جو کی بہت کم سینکو کو ملتا ہے جنرل بی پی مالک کے میجر سودیر بالیہ بطور نیجی سہائی کے روپ میں بھی انہوں نے کارے کیا تتھا مرنو پرانت انہیں اصوک چکر دیا گیا جنرل بی پی مالک ان کے کارے سے ادنے پرابط تھے کہ مرنو پرانت دو بار ان کے گھر میں بھی آ چکے تھے اشوک چکر بزیتہ میجر سودیر بالیہ کے پریزون نے سہید بیٹے کی پرتما ستاپت کرنے کی مانگ دہرائی ہے سہید میجر کے پتا رولیہ رام بالیہ اور بہن آشا دیوی نے سہید میجر سودیر بالیہ کی پرتما پالنپور میں ستاپت کرنے کی مانگ کی ہے سرکار سے اور بہن آشا دیوی نے بھی سہید میجر سودیر بالیہ کی پرتما پالنپور میں ستاپت کرنے کی مانگ سرکار سے کی ہے پریزونوں کا کہنا ہے کہ سہید میجر سودیر بالیہ نے اپنے نو برس کے کارے کال میں پندرہ میڈل پرابط کیے تھے جس میں اشوک چکر بھی شامل بہن جیلا کانگڑا کی ڈی سی راکیش کمار پرزبتی نے کہا کہ اشوک چکر بزیتہ میجر سودیر بالیہ کی پرتما کو ستاپت کرنے کا ماملہ ان کی سنگھیانہ میں کچھ دن پہلے ہی آیا ہے ایسڈیوی پالنپور کو اس ماملے کو سرکار کو پریشت کرنے کی نردش دیئے گئے ہیں اور جو بھی اجت کاریوائی ہوگی بیک کی جائے گی پہنی پالنپور باسواپ منٹلا دیکش سنجیب سونی نے کہا کہ اشوک چکر بزیتہ میجر سودیر بالیہ کی پرتما کو پالنپور میں ستاپت کروانے کی مکھیا منتری کو پتر لکھا گیا موسیقی